اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جو پین منگوائی تھی نا اس پین کو کس طرح سے آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دیا تھا پین ریکویسٹ کس طرح سے سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پین کو کس طرح سے دیکھنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اب کرنا یہ ہے جب آپ جوائن یوزر کریں گی تو آپ نے ویو پین پر جانا ہے اپنی پین کو وہاں سے کوپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جوائن یوزر پہ آنا ہے اپنا اکاؤنٹ کھول کے اچھا آپ کو مزے کی بات یہ بتا دوں کہ آپ کسی بھی ممبر کو اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے جوائن کروا سکتے ہیں بشارت ہے یہ کہ آپ نے پین اسی اکاؤنٹ پہ منگوائی ہو ٹھیک ہے جس اکاؤنٹ پہ آپ نے پین منگوائی ہے نا اس اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے ادھر سے پین کپی کریں گے آپ ٹھیک ہو گیا اور جس کے بھی اکاؤنٹ میں ایڈ کرنا ہے ممبر لفٹ پہ کرنا ہے رائٹ پہ کرنا ہے جس پہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے نا آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا مطلب اگر آپ کو کوئی ٹیم کا ممبر چاہتا ہے کہ آپ اس کے ممبر ایڈ کر دیں وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پیسے نہ ڈوب جائیں تو آپ کیا کریں گے آپ ایزیلی جو ہے نا آپ اس کو پین کو اپنے نمبر پہ منگوائی آکے اور کسی بھی یوزر کے نمبر پہ نا اس کو آپ جوائن کروا سکتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں جوائن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں یہ پروسس کس طرح سے ورک کرے گا ٹھیک ہو گیا آپ نے پین کوپی کی آپ نے کیا کیا یہاں پہ پین کو فیسٹ کیا اس کے بعد آپ نے جو اکاؤنٹ بنانا ہے نا اس کی ای میل آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے اپنی ای میل ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ای میل ڈالنے کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے ای میل ڈال لیا آپ نے یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے ٹھیک ہو گیا موبائل نمبر میں نے کوپی کر کے رکھ لیا تھا سو دیٹ ایزی رہے میرے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس بندے کا اکاؤنٹ نمبر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ اکاؤنٹ نمبر دینا ہے کے ساتھ آپ نے اس بندے کا نام لکھنا ہے جس نمبر پہ اکاؤنٹ ہے نا اسی اکاؤنٹ کا جو نیم ہے آپ نے وہ دینا ہے اور اگر آپ نے جو ہے ایزی پیس اکاؤنٹ دیا ہے تو آپ اینڈ میں اس طرح سے ای پی لکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے جیاز کیش دیا ہے تو آپ اس جگہ پہ لکھیں گے آہ سوری آپ اس جگہ پہ لکھیں گے جے سی ٹھیک ہو گیا آہ اس سے کمپنی جب آپ کو وڈرہ دے گی نا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا جیاز کیش کا اکاؤنٹ ہے یا ایزی پیسا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ ایزی پیسا اکاؤنٹ اپنا ایڈ کروائیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جناب یہاں پہ آپ نے وہ بندہ دینا ہے وہ اکاؤنٹ دینا ہے جس کے نیچے آپ اس کا اکاؤنٹ جو ہے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جناب دے دیتی ہوں اکاؤنٹ میں نے پہلے سے کپی کیا ہوئے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے لیفٹ پہ جوائن کرنا ہے تو آپ لیفٹ کو سیلیکٹ کریں گے میں نے ان کے لیفٹ پہ پہلے ممبر جوائن کر لیا تھا اگر آپ نے رائٹ پہ کرنا ہے تو پھر آپ رائٹ پہ جو ہے نا اس کو ممبر کو جوائن کروانے کے لیے رائٹ کو ٹک کر لیں گے جس کو آپ ٹک کریں گے نا وہ بلو کلر کا ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بلو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اپنے سکرین شاٹ لے کے اپنے پاس محفوظ کر لیں نا سو دیکھ آپ اس کو پروف دے سکیں کہ میں نے آپ کا اکاؤنٹ بنا دیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جوائن پہ کلک کریں گے جیسے ہی جوائن پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کے پاس کمپنی کی طرف سے میسیج آ گیا یوزر جوائن سکسس اوکے کو کلک کریں آپ and that's it آپ کا ممبر جوائن ہو گیا دیکھ لیں اب میں ان کا ٹری آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں کہ ان کے انڈر ایڈ ہوا بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہو گیا جی جناب یہ میں نے ان کا اکاؤنٹ اوپن کر لیا آپ کو بھی یہاں دکھا دوں کہ ان کے اکاؤنٹ میں 150 روپیز ایک پیر کمپلیٹ کرنے پہ ایڈ ہو گیا اچھا شو تو یہاں 150 ہوگا لیکن جب جو آپ کے پاس ویڈر آئے گا تو 200 کا آئے گا ٹھیک ہے آپ نے پریشانی ہونا اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے انڈر میمبر ایڈ ہوئے ہیں یا نہیں آپ یہاں سے ٹری کی آپشن پہ جائیں گے ٹھیک ہو گیا ٹری کی آپشن کو جب آپ کلک کریں گے تو ان کے جتنے بھی یوزرز ہیں نا ان کے نیچے شو ہو جائیں گے تھوڑا سا ویٹ کر لیں جی دیکھیں یہ ان کا مین اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے میرے نیچے بنایا تھا ٹھیک ہو گیا اب انہوں نے اپنے ہی دو اکاؤنٹ ٹھیک ہے اپنے ہی دو اکاؤنٹ انہوں نے اپنے نیچے لیفٹ ڈرائٹ نمبر پہ لگا لیا ٹھیک ہے لیفٹ ڈرائٹ پہ لگایا انہوں نے دیکھ لیں اب ان کو اسی اپنی اکاؤنٹ جو اپنے نیچے انہوں نے دو لگایا ہے نا اس کے ان کو ٹو ہنڈر روپیز کمیشن مل جائے گا ٹھیک ہے کل تا ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا میں اکاؤنٹ کی ریسیوڈ کی ہسٹری بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں اب انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے کل جب یہ اکاؤنٹ سے ٹو ہنڈر روپیز ریسیوڈ کر لیں گے تو یہاں ٹو ہنڈر روپیز شو ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب انہوں نے یہ کیوں کیا تین ایک ہی بار کیوں بنوائے ہیں کہ آپ وہ مزید جتنی بھی ٹیم ڈیویلپ کریں گے تو اپنے نیچے والے دو اکاؤنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ان کا ٹری بنے گا جو ان کے یہ والے اکاؤنٹ ہے نا ان کے نیچے لیفٹ رائٹ پہ وہ یہ دو میمبر لگائیں گے پھر ادھر دو میمبر لگائیں گے لیفٹ رائٹ پہ تو کیا ہوگا ان کے چار میمبر ایڈ ہوں گے اور یہ ایسے زبردست میمبر ایڈ کریں نا اگر کہ جو ان کے لیے ورک کریں تو یہ خود بے شاگہ آرام سے بیٹھے رہے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا ان کی انکم ان کی محنت کی انکم کو بھی انجوائے کریں ٹھیک ہو گیا اب یہ دو اکاؤنٹ ادھر لگائیں گے دو کاؤنٹ ادھر لگائیں گے ایک ادھر لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ ایک ادھر لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ ٹھیک ہے اور ان کی ٹیم کا جو ہے نا ڈبل کمیشن یہاں سے یہاں بھی جائے گا یہاں سے یہاں بھی جائے گا یعنی ادھر بھی آئے گا ادھر بھی آئے گا اور ادھر بھی آئے گا ادھر تو ڈبل کمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر دونوں سائیڈوں پہ لگا لیتے ہیں اگر اس سائیڈ پہ لگاتے ہیں تو ادھر آئے گا اور ادھر آئے گا اگر یعنی لیفٹ پہ لگاتے ہیں تو ادھر لیفٹ میں اور ادھر آئے گا اگر رائٹ پہ لگاتے ہیں تو پھر رائٹ میں اور ادھر کمیشن آئے گا یعنی ان کا کمیشن جو ہے وہ ڈبل ہو گیا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ نے پن کیسے مانگوانی ہے اور میمبر کیسے اپنے اس میں تیم میں ایڈ کرنا ہے بس ایک بات کا میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں یہ خیال رکھنا ہے آپ کی لفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پہ ممبر ایک پل ہونے چاہیے وہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا دیکھیں یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے یہ آپ کی لفٹ سائیڈ ہے اس پہ ون ممبر شو ہو رہا ہے اور یہ آپ کی رائٹ سائیڈ ہے اس پہ جو ہے ایک ممبر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا